استغفیر ربما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال آنے والی عید الفطر ہر سالاتی ہے عید اظہار سالاتی ہے عادہ یعود و قطمہ تو عید اسی سے بنا ہے لوٹ لوٹ کرانے والی پلٹ پلٹ کرانے والی اس احتمال سے تو یہ یقین یوم یقین ہے لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ مہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے یہ کوئی قدیم بات نہیں اول تو یہ کہ حضور کی ملادت جو ہے بارہ ربی الاول متفق علیہ نہیں ہے حضور کی ملادت کے تاریخ تیہ نہیں ہے مینہ تو تیہ ہے کہ ربی الاول تھا جس میں کسی شک کو سنوے کی گنجائش نہیں لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے بلکہ میرے نظرے کی سنسلے میں عادی سلیمان سلمان منصور پری رحمت اللہ آرہ تو وہ ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہے اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کی مولانا شملی کی رحمت اللہ العالمین مشہور ہوئی ہے لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شملی کی کتاب سے وہ بہت بڑھتا ہے بہت تچی علمی اعتماد سے اس کا مقام بلندتا ہے رحمت اللہ العالمین تین جلدوں اور یہ جو تھے قادی سلمان سلمان منصور پری یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے گرگری کلنڈر جو ہے جو کرسچن کلنڈر ہے اس کو بھی خوب جانتے تھے اور یہ جو کمری کلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے ہنڈی کلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے اسی طریقے سے یہودیوں کی کلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے اس بیدان میں ان کا خاص طور پر عملت تھا تو انہوں نے تیک لیا ہے یہ اور میں اسی سے متفق ہوں یہ حضور کی تاریخ پیدائش نو ربی الول تھی البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ بارہ ربی الول بارہ ربی الول اصل میں حضور کے تقال کھا دیں اور یہ مجھو تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر بنا بچپن جو ہے کوئی سو دو سال دو سو ساتھ کو نامت نہیں ہے یوں سمجھئے کہ پانستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں بارہ وفات کے طور پر بنایا جاتے تھے اس کا نام ہی تھا بارہ وفات بارہ وفات بارہ ربی الول یہ حضور کا یوم وفات اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا کوئی دھوم دھڑک کا نہیں تھا کوئی جلوس نہیں تھے ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہوئے آتے تھے میلات کی محثلیں ہوتی تھی لیکن میلات کی محثلیں جو ہے وہ صرف یوم ویلہدت کو نہیں ہوتی تھی وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تحظیم کا ایک جزب بڑ گیا تھا خاص طور پر خواتین کے لئے اور وہ تعلیم بالگاں کا ایک اچھا ذریعہ تھا تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھا پکا کھا مڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلا جائے پس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم گھڑک کا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے بموجود نہیں تھا اس اعتبار سے غور کیا جائے تمہارے لئے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقاب ہے کہ کچھ چیزیں البتہ یہ کہا گیا ہے میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید ملاد النبی کی حصیت سے ان کے موجود جو ہے مولانا احمد وآلہ خامر ایونی ہے اس کی وجہ کیا تھی اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر دیا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تازیوں کا معاملہ شروع کر رکھا اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتے اس میں دو نڑکہ ہوتا ہے اس میں پٹے کھیلے آتے تھے اس میں طرح طرح کے ساتھ تواشے ہوتے تھے وہ پرانے کچھ کل نہیں ہوتے وہ چیزیں لیکن ہمیں بہت 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 یاد ہے کہ وہ سنیوں ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں وہ آکے شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ سب جاتے تھے ہم بھی جاتے تھے جاتے تھے سب مسلمان شریک ہوتے تھے اب اس زبن میں جو نے کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر ظاعت ہے کہ ہمارے ذہنوں پر ہمارے طاقت و شعور پر اثر پڑتا تھا تو یہ جو ہے اس کا ایک مدعوہ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سننی بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کی دلچسپی کا اپنے ذریعہ بن جائے کوئی جب بن جائے اور لوگ اس کے اندر جوغ دم جوغ شریک ہو تو یہ ملاد النبی کے جلوس جو ہیں ان کے موجد جو ہیں مولانا احمد رساہ خام برے لیے بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل اندار سے آپ سے کہی ہے بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے بلادت کا دن ہے اور مفات کا دن ہے تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقنہ میں لَتُكَمِّرُ اللَّهَ لَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور عیدالعوضہ کا ذکر ہے اسی طریقے سے اگر مواقع تن حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں بہتا شکرانہ ہونا چاہیے اور اس شکرانے کی شان کیا ہے جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیرِ رب کا نغمہ ہمارے سمانوں پر ہونا چاہیے ہوتا نہیں ہے لوگ چھوڑ گیا ان چیزوں لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مصنور ہے یہ پسندیدہ ہے اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکض شکرانہ تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر منایا جائے اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے قریبوں کو کھانا کھلایا جائے جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کوئی شریف ہو سکے عید العذاق کے ساتھ غریبوں کے لئے گوشت کھانے کا معاملہ ہے یہ اتہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازم اندیو ہے خیرات کرنا ہے صدقہ کرنا ہے اور وہ غریبوں کو بھی جنہیں گوشت کو دیکھنے کی جو ہے کچھ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی مچہ اوقات ان کو یہ ہے کہ گوشت کھا دیکھو تو یہ چندوازے تو میں نے کی ہے آگ اس عید و بلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پسمند کیا ہے دیکھئے ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازمان شامل ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے آخر یوں سمجھیں کہ بعض نبائیات کے لئے سے اگر سوالا کم بھیا دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سوالات میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے رسول جو بتا لازمان نبی ہوتا ہے اب نبی لازمان رسول نہیں ہے تو تین سو تیرہ کی جو ہے اعتعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے ہیں دنیا میں آخری رسول بھی محمد حضور دارے سے لیکن ختم نبوت کا دو مفہوم ہے جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے اس کی ساتھ وجہ ہے اس کا تعلق ہے شریعت سے قانون سے وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی آخری رسول آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا نجال کذاب کافر مرتب اور جس نے اس کی تصدیر کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اب یہ چکے ہیں قانونی وسلم کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ کی اس کے دلائل بھی ہے البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لئے عام طور پر ایک ہی آیت قرآن کی جو پیش کی جاتی ہے یہ سورہ عظام کے آیت نمبر چالیس مہا کہا میں محمدوں ابا احمد من جالکون وَلَا تِن رسول اللہ وَخَاتَم النَّبِيِّينَ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے حوالے سے میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں رہا یہ آیت آپ نے باپ بے شمار مرتبہ سنی ہوگی اور ضائع بات ہے کہ ختم نموت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی شتاب ہوگا معص ہوگا تقریر ہوگی اس میں لازم ان یہ آئے ببارکہ کوٹ ہوگی تو ایک مفہوم تو یہ ہے اور اس کے حوالے سے یہ آیتیں جو پیش ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں دوسرا مفہوم اور ہے نموت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی ہیں یہ دوسرا پہل ہوئی ہے اور دور کرنی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت اس میں ہے ختم نموت میں کوئی فضیلت نہیں ہے بل بری مانا کہ ختم ہوئے ایک شیطی اب نہیں نہیں ایک واقعہ ہے بس اس میں فضیلت کا پہلو خونسہ ہوگا بلکہ میں آپ کو یاد ملا دوں کہ اصل میں غلام عمد قادیانی نے لانت اللہ علیہ جو اپنے دعاوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا اس نے اجرائے رحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وہی تو جاری ہے وہی کا سنسلہ من نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا جبکہ وہی رحمت ہے اب یہ بات لوگوں کو اپنی کی وہی تو رحمت ہے تو یہ رحمت کا سنسلہ کیسے من ہو سکتا تو اجرائے رحی سے بات شروع کی اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا مہدی و معود ہونے کا وعدہ کیا پھر اس نے مسیح و معود ہونے کا وعدہ کیا پھر نبی کا دعویٰ کر دیا پھر بلی فیر لیکن یہ منیابی بات ہوتی جس نے لوگوں کو اپنی کیا میں اس یہ بات وضاحت کرنوں تو در حقیقت ختم نبوت کے یہ دو مفہومیں بیان کر رہا ہوں یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہیں ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے آتا ختم ہو گئے یہ ایک مفہومیں ایک یہ کہ سکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا تو یہ ختم جو ہے پورا کر دیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں آیا تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول ہیں ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تقلیح ہوئی ہے اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طورہ نوٹ کر لیں تو تین مرتبہ آئی قرآن وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُصْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلْتِ یہ ہے اصل آلت اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا اس پر توجہ نہیں کی گئی کہ اصل میں تکمیلہ نبوت و رسالت کی منظر یہ آئے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقاب جائے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی آ رہی تھی آ رہی تھی ایک جگہ ختم ہوئے ٹھیک ہے ختم ہوئی ایک واقعہ ہے لیکن اس میں فضیلت ہوئی نہیں ایک ہے ایک چیز رفتا 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 تجریجن ارتقاء کے مراہی تیہ کرتے ہوئے اپنے کلائمکس کو پہنچی اور ختم ہوئی زمین و آسمان کیا فتح ہے ایک چیز اپنے ورود کو پہنچ کر ختم ہوئی ایک چیز کلائمکس کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ ہے اصل معاملہ کہ جو حضور اس میں فضیلت ہے جس میں اندر حضور کا مقام جو ہے اندر آئے کرام کے مقندس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل حضور پر نبوت ختم ہو گئی آپ کے مات نبوت نہیں ہے رسالت نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا وہ ازارت جان ہم لیجئے حدیث کے جو اس اطمام نبوت و رسالت کے ایک وارسے یہ بھی حضرت ابو غرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ متفقن علیہ ہے بخاری اور مقریب دونوں یہ بارہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفقن علیہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستمت ہونے کا وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث قرآن قرآن ہے حدیث حدیث ہے قرآن لفظاً وہی ہے حدیث معنن وہی ہے قرآن محفوظ ہے لفظاً حدیث پر حفوظ نہیں ہے لفظاً لیکن سب کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب پہنچ جاتی ہے اس روایت کے الفاظ کیا ہے آپ نے فرمایا مسلی و مسلن انبیاء میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی بھی ساتھ ہے کہ مسل قصر ایک محل کی ہے یہ بمارک بڑی شاندار بنائی گئی اس سے نہ بنیانہوگ اس کی تعمیر بہت انداخوی بہت عداخوی بہت حسین لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا بہت شاری شاری ایک رکھنا ہے یہ کیا ہے کس نہیں ہے کیوں چھوڑ دیا گیا کیوں تکمیل نہیں کی گئی فتافہ مہن مزدار تو نظارہ کرنے والے دیکھنے والے سیاہ لوگ آتے تھے اور وہ اس کا تواف کرتے تھے اس کے گلد جو ہے چکر لگاتے تھے یہ تاجبونہ تو تحجب کرتے تھے من حسن منیانے ہی اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے سوائے اس ایک ایٹ یا کہہ لیجئے کوئی ایک پتھر تو زبانے میں ایٹوں کا روایہ نہیں تھا تو پتھروں سے ملتی تھی اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی اب فرمایا آپ نے فکنٹو انا سلکٹو موزیان لبنا سوکمہ بیان بیان با خوکمہ بیان رسول تو میں وہ ایٹ ہوں میں وہ پتھر ہوں جس نے آکر اس رخمے کو پر کر دیا ہے بند کر دیا ہے اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی تو فی روایتیں ایک اور روایت میں الفاظ ہے میں ہوں وہ ایٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اب احادیث کی اقتر تو معاملہ یہ ہو گیا اب آئیے آپ اس آیت طرف یہ جو آیت ہے تین جگہ آئی دو جگہ اس کا اختتام ہے اس ان الفاظ کے ساتھ اور ایک جگہ ہے رکفہ باللہ ہے شہیدہ میں اس جو جہاں مختلفی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا جو بالکل متفقہ دے جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں یہ اگزیکٹ نہیں یہی الفاظ ایک حرف کا دو دور کی بات ہے ایک شوشے تک کفم ہے اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں آئے بعض الفاظ مشترک ہیں بشیر سارے انبیاء بشیر تھے حضور بھی بشیر نظیر سارے خبردار کرنے والے تھے حضور بھی خبردار کرنے والے مبلغ معلم یہ سارے آپ ناسے میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں یہ سارے الفاظ مشترک ہیں شاہد یہ بھی مشترک ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرٌ وَدَائِنْ لِلَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَسِرَاجَ مُنِدَا لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو تین مرتبہ حضور کے لیے آرہے کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ بھی تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہے جو حضور کی امتیازی حصیت کو بات کرنے رہا ہے تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے جسے ہم کہتے ہیں مائیکروسکوپ کو فٹس کر دیئے اس کے اوپر وَلَّذِي اَرْسَلَى رَسُولَهُ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحُدَا خدایت بھیج کر اُلْحُدَا دے کر عام دینِ حق نے دو چیزیں دے کر بھیجا گیا اور کس لیے بھیجا لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ کہ دینِ حق کو حمد کر دے پورے نظامِ دین پر پورے نظامِ زندگی پر یا تمام عدیان پر تمام نظاموں پر یہ جو آیت ہے یہ درحقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمان اور تکمیل اور اتمام اور تکمیم کی مذہر ہے حضور کو دیکھیں جو دو چیزیں بھیجا گیا ہے اب اس کو نوٹ کی وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں ارس کر رہا تھا جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اس کی شخصیت کے دو پہلو ہو جائیں گے نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا جیسے انٹینہ کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز یہ ہے نبوت رسالت کا پہنچانا یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچانا یہ جو ہے نبی اور رسول کا جو فنکشن ہے اللہ اسے جو دو چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا ہے الہدا the guidance the total guidance پرانے مجید اس کو اعتبار سے سمجھئے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کے دن سے آ رہی ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہہ مطلع اور زمین کا چارٹ سے بھالو وہ ہی آباد رہو گئے یہ ہمیشہ کے لئے چارٹر ہے عبد جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارٹ سے بلواتے ہوئے جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ خسن ہوگا اور جو ہماری آیات وہ ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا آگر رہے گا ابھی شاہر تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے حضور تک آ رہی ہے یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکلیل کو پہنچی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن اعتبار سے انسان جو ہے شعور کے اعتبار سے اہد تفہولیت میں تھا بچپک تھا اب آپ روڑ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمہاری نہ کوئی تحزیم نہ کوئی فلسفہ نہ کوئی سائنس نہ کوئی علوم نہ کوئی یونیورسٹی اس وقت تو انسانی شعور کی سنا تھی تو اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی اس کی سادہ سے مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا تعلیم ہے آپ اس کو پی ایش ڈی استاد رکھ دیجئے تو پی ایش ڈی کیا پڑھا ہے اس سے وہ ظاہر باتیں پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے لہٰذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ طرح نہیں کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری وہ اس دنیا پہنچ گئی تھی جیسے ہم کہیں گے میں چار ہوں گی یا نہ ہو انسانی اور کب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا ہے اسی کا نام استحاد ہے البتہ یہاں ایک بات موٹ کر لیجئے یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ہدایت کے دو حصے ہیں ایک ہدایت اصولی ایمانیات ماورائی حقیقتوں کی ہدایت یہ کائنات کیا ہے آخرت کیا ہے جنت ہے دوزخ ہے یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے یہ فرشتوں کا معاملہ ہے یہ سارے چیزیں کیا ہیں ماورائی میٹافیزیکل میٹافیزیکل ہدایت اول وقت سے کامل ہے اول وقت سے کامل ہے تمام عملیانے میں بھی تعلیم دیئے ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے ماں بہر ایمان تو وہی ہے البتہ عمل کا معاملہ کیا کرو کیا نہ کرو کیا مسائل ہیں ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی ذنگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دو حق میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی جائے گی وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً اتقا پذیر ہو کر آج سے چودہ سو برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح کو پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت ناما دے دیا جائے اب اس میں دو باتیں نوٹ کیجئے اس کی گواہی کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ توراک بھی اللہ کی کتاب تھی بلکہ ہے سبراہ ایمان تحریف ہو گئی اس لیکن ہے تو سے قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ ہم نے ہی توراک نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اس دور کے ہدایت میں کبھل تھی اس میں نور بھی تھا پھر انجیل آئے ہم نے انجیل نہ دی کہ عیسیٰ ابن مریعہ کو اچھا کی اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اور یہ امہدہ ہے اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا توراک کا نہیں لیا کیوں اگر توراک کا بھی ذمہ لیتا آیا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی اگر انجیل کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا اور دوسری طرح ناراض میں ہو اگر قرآن کی ذمہ لگے لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کرنے تھے کہ آپ جانے والے تھے تجمعوں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں تخصیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں مطن میں نہیں ہو سکتی ہوئی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٍ ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل کیا ہم ہی اس کے محافظیں اس آیت کا پہنے حصہ تو مشترک ہے توراک کس نے نازل کی اللہ نے کی ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا تو قرآن نے خود کہا اِنَّا آنزِلَ توراک تو نزول کا حصہ تو مشترک ہے قرآن اور توراک اور انجیل اور کتابِ صوفِ ابراہیم وغیر وغیر حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کیلئے کیوں میں یہ کہا کر ٹولا لطیف انداز میں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوا کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا ہم بھی تیری کتاب ہے قرآن بھی تیری کتاب مجھے کیا بھئی تم ابھی تمہارے اندر ہدایت قابل نہیں ہوئی تھی تم تو اصل میں انٹینل پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھے یہ دو کی یہ نفس ہدایت اور ہدایات اس لیے تورات کے لیے سلسل اہم لگی ہے وہ ٹین کٹیمنٹس ہیں ہدایات اموری دور کے لیے انٹینل پیریڈ کے لیے جو ہے نور انسانی کے لیے ہدایات دے کر نازل کیا گیا تھا الہدا آنی تھی تب اللہ کے کوئی میزیوں سجانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخر ہدایت آ کر کامل ہو گئی تب یہ ہے کہ اس کی احفاظت کا نہیں پھلی تو اور ہدایت آنی نہیں یہاں وہ مسئلہ میں حل کر دوں جو قادیانی کی بات کرنا نے کہا تھا میں بات عرض کروں گا ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی تھے میں نے اس سے دو باتیں پوچھی یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی بلکل 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 اچھا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محسوس ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی بلکل بلکل تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ جب ہدایت کامل ہو گئی اور بحفظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شروع تو نہیں ہے یہ تو حکمت کے پہن جو کام ہوتا ہے حکمت سے ضرورت سے ہوتا ہے وحی ہدایت کے لیے تھی امامتے ہدایت کامل ہو چکی بھائی اس گلاس میں جتنا پانی آسکتا تھا آٹ چکے آٹ کھا کھاٹا لو گئے جو پانی نالو گی وہ ادھر ادھر بگر جائے گا یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کیونکہ نمرود کے بارے میں فَبُّرِتَ النَّذِي کا فَرْدُ النَّوَجْوَار مَبْحُوت ہو کر رہے گا اس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ہدایت مکمل ہو گئی اور محسوس ہے یا تو یوں کہو کہ نہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے وہ اس کے اندر آ کر بتائے کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرے کوئی غلطی ہوئے تو اس کی تصحیح کرے لیکن اگر قرآن کو مان لے کوئی شخص کہ اس میں ہدایت کامل ہو گئی ہے اور یہ کہ وہ محفوظ ہے تو پھر کسی اجرائے وحی کی منیادی پیدا نہیں ہوتی جہاں سے اس شخص نے فتنے کا آغاز کیا تھا اس ہی کی جڑکڑتا ہے اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور سے مصرین قبل نبی اور رسول کون تھے حضرت عیسیٰ یہ چھے سو برس جو ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان فترت اولا اس سے پہلے کمی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہ ہوتے ان چھے سو برسوں میں نہ کوئی نبی نہ گو رسول پھر تکویر تکمیلی رسالت اور ربوہ جائے حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے آج بھی اپنے حوارین سے کہا میں ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا کہ اس سے کچھ بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارقلیت کا نفس جو ہے ان کے حوک میں ہنڈی بن کر فسا ہوا پیریکلائٹوس اور پیریکلوٹوس اور پیریکلیت اس لیے کہ اس کے معنی ہے محمد جو اصلی اس کا محمد قابل تعریف اب انہوں نے ترجمہ کی کمفرٹر جو کہ آکے تسلی دے گا اس کو مدلہ ہے اس کے اندر تحریف کی ہے لہذا یہ جو فارقلیت آئیں گے جو آن جو کہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آکے تمہیں سب کچھ بتائیں گے یعنی ساری تعلیم تکمیل والی تعلیم جو ہے اس کا معاملہ ابھی ہے محمد کے لیے ابھی تم اس قابل نہیں ہو چھہ سو برس وار تم ہری زندگی جو ہے وہ ہو جائے آگے بڑھ جائے تب وہ الہدائی نمبر دو دے کر کیا چیز بیجے گئے دین حق اور دین حق کیا ہے مکمل نظام جو مبنی برد سب سے بڑا حق کیا ہے یہ کائنات اللہ کی ہے اسی کا حکم تلنا چاہیے دین حق کیا ہے ایک پورا نظام زندگی جو اللہ کی حتمیت کے وصول اور پوری زندگی کے تمام وصول اور تمام پہلو اجتماعی اور انفرادی اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر آ جائیں یہ دین حق ہے اور یہ بھی نظام نظام عدل ہے ظاہر بات ہے کہ جب بھی انسول کو سوچے گا اس کی ایبسولیوٹی اوبجیکٹیو تھنکنگ ناممکن ہے یہ دنیا میں مانا جاتا ہے اپنی ذات کو علیہ دا کر کے آپ سوچے نہیں سکتے کچھ نہ کوئی سبجیکٹیوٹی شامی ہوگا جائے گی ایبسولیوٹ اوبجیکٹیوٹی کہتے ہیں یہ مسئل ایک ایمپوسیم سرمایہدار سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا مزدور کی بات وہ سوچی نہیں سکتے مزدور کے گھر میں جو فاتحہ اس کا کیا حساس ہے مزدور سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا وہ سرمایہدار کے لئے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے اس کی مسئلہ ہاتے کیا ہے اس کی بھی مسئلہ ہاتے یہ معاملہ جو ہے دو طرفہ ہے